السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج کی ریسیپی بہت ہی مزیدار میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئیں ہوں مٹن یخنی پلاو بہت ہی ایزی بنتا ہے تو ٹائم ویسٹ کے بغیر ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بہلے ہم یخنی بنا لیں گے اس کے لئے مٹن میں نے لیا ہے ون کیجی دو میڈیوم سائس کے پیاز لے لیں گے ہم پانچ سے ساتھ جوے ہم نے لسن کے لینے ہیں چھلکے کے ساتھ ہی اس کو اچھے سے آپ نے واش کر کے ایڈ کر دینا ہے ادرک کو بھی ہم اسی طرح سے ایک چھوٹا سا پیس لیں گے اور اسے واش کر کے ایڈ کر دیں گے اب مسالے سارے ایڈ کریں گے اس کے اندر تو سوکہ دھنیا ہے سب سے پہلے تری ٹیبل سپون اس میں میں نے سوکہ دھنیا ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون اس میں میں نے زیرہ ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون نمک تین سے چار ادد بڑی لائچی دار چینی اور پانچ سے ساتھ لانگ اور ون ٹی سپون اس میں ثابت کا ایڈ کی ہے دو کپ میرے پاس چاول ہیں تو آٹھ کپ پانی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور تیس سے چالیس منٹ کا ٹائم ہوگا یخنی کے پکنے کا اس میں ہمارا مٹن اچھے سے گل جائے گا تیس سے چالیس منٹ کے اندر اور یخنی کا جو پانی ہے وہ اچھے سے پک کے چار کپ رہ جائے گا تو یخنی ہم نے پکنے کے لئے رکھ دی ہے پانچ سے ساتھ عدد ہری مرچ لیں گے ہم آٹھ سے دس جوے لسن کے لیں گے اور ادرک کا ایک چھوٹا سا پیس لیں گے ان سب چیزوں کو ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے یخنی ہماری جو ہے پک چکی ہے مٹن کو ہم الادہ کر لیں گے ایک کپ آئل لیا ہے میں نے اس کو گرم کر لینا ہے اچھے سے ساتھ ہی اس میں ون ٹی سپون جیرائٹ کیا ہے میں نے ون ٹی سپون ثابت کا لی مرچ اٹ کی ہے تھوڑا سا کڑی پتہ اٹ کریں گے ساتھ ہی ہم نے اس میں دو میڈیم سائز کے پیاس کٹ کے وائٹ کر دینا ہے اور انہیں گولڈن براؤن کر لیں گے پیاس گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تو لسن ادرک اور ہری مرچ کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ ہم اس کے اندر اٹ کر رہے ہیں اور اس کو دو سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ جو لسن کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے وائن این ہاف ٹی سپون نمک اٹ کریں گے ٹو ٹی سپون سوکھا دھنیا اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ اٹ کریں گے اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسالہ ہم بھون لیں گے دو سے چار منٹ کے لیے ساتھ ہی ہم اس میں مٹن اٹ کر دیں گے اور پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے اس کو اچھے سے بھون لیں گے مٹن کو ہم اچھے سے اس لیے بھونیں گے تاکہ جو سمیل ہوتی ہے مٹن کی وہ ختم ہو جائے اور پلاو کے اندر ایک اچھی سی خوشبو آئے ساتھ ہی ہم اس میں ایک پیالی دہی اٹ کریں گے اور اس کو مزید تین سے چار منٹ کے لیے بھون لیں گے مٹن اچھے سے بھون لیا ہے ہم نے اب ہم یخنی اٹ کر دیں گے اس میں چار کپ یخنی بوائل ہو چکی ہے اب ہم اس میں چاوال اٹ کر دیں گے چاوال اٹ کر دی ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے تب تک میٹیم فلیم پہ جب تک اس کا پانی ڈرائے نہ ہو جائے اور جیسے ہی پانی ڈرائے ہوگا اس کو پان سے سات منٹ کے لیے ہم نے دم پہ رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں جی پان سے سات منٹ کے بعد جو مٹن پلاو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے یہ بہت زیادہ ایزی بنتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسی پی پسند آئیے تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کوکنگ ویڈ امیرہ کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ